بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ ہے اللہ اور آتا ہے کتابوں میں کہ جو شخص اس کو ہزار مرتبہ پڑھے گا اللہ علاج مریض ہزار مرتبہ پڑھے اللہ سے دعا مانگے اللہ سے شفا دیں گے اور جو ایسا شخص ہو جو چاہتا ہو کہ دل میں اللہ کا یقین مضبوط ہو تو وہ ہر نماز کے بعد اس کا ذکر کرے ایک ہزار مرتبہ پڑھے اللہ اللہ اس کا ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ اس سے ہم نے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ اپنے یقین ہمارے دلوں میں نصیب فرمائیں گے جب بھی ہم گناہوں کی طرف راغب ہونے لگیں گے اللہ انشاءاللہ ہمیں روک دیں گے میرے دوستو ایک تو یہ لا علاج مریض اس کو کسرت سے پڑھے اللہ انشاءاللہ اس کو شفا دیں گے اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے الرحمن جب بھی ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کریں تو ہم یا رحمان اللہ کا نام اکیلہ نہیں لیں گے یا لگائیں گے اس کے ساتھ یا اللہ اسی طریقے ہیں یا رحمان یا رحمان ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنے والے کو اگر دل کی سختی ہے نا کسی کے دل سخت ہے بہت زیادہ اور دل میں غفلت ہے گناہوں کی طرف نماز کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا نیکی بھی طرف دھیان نہیں جاتا دل سخت ہے تو اس شخص کے لئے کہا جاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ اس کو پڑھیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان دیان کے ساتھ اللہ انشاءاللہ دل کی سختی کو دور کر دیں دوسرے یا رحیم اس کو الرحیم ہے میرے دوستو جو بندہ ہر نماز کے بعد یا رحیم سو مرتبہ پڑھے گا اللہ دنیاوی آفاظ سے ایسے شخص کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ کی جو مخلوق اللہ کے دوسرے بندے اس پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ والعجیز ان کا احتمام کریں اللہ مجھے بھی توفیق دیں السلام علیکم